خبیر یہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے اس آیت کو جو بہت ہی مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم اس کو یاد دہا نہیں کراتے کہ ایک پیر سے امی آدم علیہ السلام اور حضرت حوالیٰ آپ کیا کوئی میوٹ کر لیجی پلیز جو بھی انیوٹڈ ہیں ایک آدم علیہ السلام اور حضرت حوالیٰ سلام سے جو پیدا کیے اقوام دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں رہنے گے اس وقت تک ہم میں وہ برکت آنی سکتی ہے اور اسی بات اللہ تعالیٰ آگے بھی اس آیت یہ آگے جو آیت ہے یہ میں آیت کو گرد نہیں با لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ہم یاد دلاتا ہے کہ اپنے جو والدین کے ساتھ جب سلوک ہوتا ہے اسی طرح ہمارے دوسرے عزیز و اقربہ کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے تو یہ بہت ہی مشہور آیت ہے وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ لِلَّهِ یا ہوئے الوالدین لے دینی احسانہ تو اس بات کو شکر ہے اللہ تعالیٰ کے ہمارے خاندان میں ہم اس چیز کا ہم سب کو احساس ہے اپنے والدین کے ہم سب بہت خیال رکھتے ہیں احمد السلام رسول پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حدیث میں یہاں پر کوٹ کیا ہوں جو ایک ہے بخاری شریف سے ایک تبرانی سے ہے اس کی ہے آداب المفرد میں کوٹڈ یہ تبرانی والی جو ہے یہ ترنیزی میں بھی ہے اور جو بخاری والی ہے یہ مسلم میں بھی ہے جس میں سب سے پہلی حدیث پر رسول اللہ السلام فرما کئے ہیں کہ جو شخص اپنا رسک بڑھانا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو بھی طویل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے جو ٹائز جو ٹائز ہیں ان کو بہتر کرنا ضروری ہے تو جیسے میں بول رہا تھا کہ جو دوسری حدیث ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپس میں تعلقات جب اپنے عزیز اور قربہ کے ساتھ اچھے رکھتے ہیں تو اس میں اپنی دولت میں بھی انکریز ہوتا ہے اور آپ کی زندگی بھی طویل ہوتی ہے اور جو تیسری حدیث ہے کہ کنشپ اور کنشپ کا جو لفظ ہے اس میں عربی میں وہ رحیم ہے رحیم آتا ہے لفظ رحمت سے تو یعنی آپس میں ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بھی رحمت کا بیسس ہے تو اس ڈرائیڈ فرم اللہ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آتا ہے اگر ہمارے لیے یعنی کتنی اہم بات ہے کہ ہم آپس میں تعلقات جب رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اگر ہم کاٹ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے تعلق کاٹ دیتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ باتیں ہی میں خلے انسان کو اس پہ سوچنا اور غور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم جو آپس میں جو تعلقات رکھتے ہیں کبھی کبھی اختلافات ہو جاتے ہیں لیکن وہ اختلافات کو ختم کر کے آپس میں تعلقات کو بڑھانا بہت ضروری ہے تو یہ جو پروجیکٹ جو میں شروع کیا یہ آج کا جو ایجنڈ ہے وہ بنیادی طور پر اس میں کچھ انٹروڈکٹری ریمارکس نے ملے جو ابھی شروع میں میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا اور پھر میں آگے جا کے ہمارے جو ارلی انسسٹرز اور ہماری آریجنز کیا ہیں اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا اور پھر کس طرح سے یہ تین جو خاندان جس سے ہم لوگ سب آئے ہیں نہیں کہ جو سید ہیں صدیقی و فاروقی وہ کیسے نیچے آئے اور کیا آکے جڑے کیسے ہیں اس کے پر تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا تو جو انٹروڈکٹری ریمارکس میں جو میں بات یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو اگر ہم سوچیں اپنے جو تعلقات ہیں وہ کیوں اہم اور کیسے ہیں مجھے یاد ہے آج سے کوئی پینتیس سال پہلے جب میں یہ کام شروع کیا تو اس وقت کبھی کسی بھی محفن میں بیٹھتا تو کوئی مجھے دور دراز کا رشتہ دار ملتا ہو کہتے ہیں کہ آپ مجھے نہیں پچھانے میں تو نہیں پچھانا آپ مجھے پچھانتے ہیں تو آپ بتا جیسے میں کون ہوں یا آپ کون ہیں تو وہ خود ان کو بھی نہیں معلوم بتا تھا کہ ہمارا آپس میں رشتہ کیا ہے یعنی خاندان یا تو اتنا بڑا ہو گیا یا کبھی ہم نے یہ ہم یہ کبھی کوشش نہیں کیے کہ آپس میں جانے کہ ہم آپس میں کیسے رشتہ دار ہیں کیوں ہیں کیونکہ رشتہ داری دو طریقہ خونی رشتہ داری ہے اور وہ رشتہ داری ہے جو کہ آگے چل کے ہم جو آپس میں ملاب کرتے ہیں اس سے اور زیادہ بڑی آتی رشتہ داری ہے تو ایک دوسرے کو جانے ایک دوسرے سے بول چال کریں ایک دوسرے کی مدد کریں ان تمام چیزوں سے اتنا زیادہ اس کا فرق ہوتا ہے تو وہ چلتے چلتے جب میں کچھ ڈھونڈنے لگا کچھ کتابوں سے کچھ پوچھ کے اپنے بڑوں سے کہ کون کیا ہے کدھر ہے تو اپنے چارٹس بنانا شروع کیا تین ساڑھے تین ڈہائیاں یعنی کہ ڈیکیڈز کا یہ کام ہے جس پر یہ کتاب پھر شائع ہوئی ہے اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے مرنے سے پہلے کم از کم جس حد تک ہو سکے اس کام کو محفوظ کر لیا جائے ایک انفورچنٹ بات ہے میں اکھوں گا کہ بہت ساری باتیں ہمارے بزرگوں کی وہ ہم بھول گئے ہیں یا یہ کہ وہ ریکارڈ نہیں ہوں جو بھی وجہ تھی یا تو ہمارے بزرگ لکھ کے نہیں گئے چھوڑ نہیں گئے ہماری لیے یا یہ کہ مسروفیات ایسی تھی کہ نہیں ہو سکا یا کسی کی زندگی بہت شارٹ تھی کہ وہ مکمل اس پر کچھ کام نہیں کر سکے لیکن انفورچنٹ بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری باتیں جو ہیں نا وہ اب رہ گئی یعنی کہ لاؤس ٹو ہسٹری والی بات ہے تو میں یہ بات کو سوچتے ہوئے کہ کم از کم جو کچھ میں ریسرچ کیا اس کو جس حد تک میں اس کو ریکارڈ کر لوں تاکہ جو ہم آپس میں آپس میں شیئر کر رہی ہیں انفرمیشن اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں جو پچھلی نسلیں گزری ہیں ان میں آج سے سو سال پہلے کتاب شاید تھی جو کہ ہر شخص کوٹ کرتا ہے کتاب کا نام ہے مچائرِ قندار یا مچائرِ قندارِ دکھن جو کہ دادو کے خندان کا اس میں ذکر ہے کافی حد تر اس کے علاوہ دادا یعنی سید احمد خادری صاحب مرہوم جو اس پہ کام کیے ہمارے صوفی پپا کے ساتھ مقدس ٹیک مال اس سے کمسکر ہماری دادی کے خاندان کا بہت کچھ پتہ چلا اس میں لیکن بہت سارے جو اشخاص گزرے ہیں بڑی عظیم اشخاص ہمارے خاندان کے ان کی تفسیری زندگی کے احوال ہم کو نہیں مالوں انفریکٹ میں آج یہ بھی بیٹھا ایک لکھتے ہوئے میں سوچا کہ کمسکم میرے والدین کے بارے میں اور دادو اور دادی ماں کے بارے میں میں لکھنے بیٹھوں تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت ساری باتیں مجھے بھی نہیں مالوں ہیں تو میں اس بات پر انسس کروں گا آپ سب لوگوں سے کہ ہر شخص یہ کوشش کرے کہ کمسکم آپ کے اپنے جو میموارز ہیں جو باتیں آپ کے اپنی زندگی میں گزری ہیں یا جو باتیں آپ کو یاد ہیں اپنے قریبی عزیز و اقربہ کے بارے میں ان کو لکھ دیجئے خواہ وہ اچھی زبان ہو اچھی انگریزی ہو اچھی اردو ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پہتا کمسکم لکھ دیجئے ایک دفعہ لکھ دیا جائے تو وہ چیزیں پھر محکود ہو جاتی ہیں اور اگر نہیں لکھیں گے تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں آپ دیکھئے مغرب کی جو تہذیب ہے ان کی بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہر چھوٹے چھوٹے شخصیت کوئی اتنی شہرت بھی نہیں ہے ان کے بارے میں ایسے بڑھ چڑھ کے یہ لکھتے ہیں کہ ملینز لاکھوں اور کروڑوں کتابیں ان کی موجود ہیں مختلف ان کے تہذیب کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے اب ہماری اپنی جو خاندان کے جو ترڈیشنز ہیں وہ تہذیب ہے وہ بہت ہی ویلیوئل ہے اور اس چیز کو ہم پریزرم نہیں کر سکے اب آج جس طرح سے دنیا پھیلتی چلی جا رہی ہے اور جس طرح ہم بکھر گئے ہیں ساری دنیا میں تو ہماری جو اولاد ہے اب وہ تو اور بھی زیادہ اس سے دور ہو جائیں گے کم از کم ہم جو تو ہمارا جو جنریشن ہے ہمارا کنیکشن رہا ہے ہیدرباد سے اور ہم پیدا ہوئے کم از کم میرا جنریشن جو ہے ہم تو وہاں پیدا ہوئے اور جو ہمارے بعد والا جنریشن بھی ہے ان کو بھی ایک حد تک میں کہاں گا کہ ایک کنیکشن ہے ان کا پھرکہ اس کے بعد والا جنریشن ہے ان کے لیے تو کوئی کنیکشن باقی نہیں رہے گا وہ تو سب سب کچھ بھول جائیں گے اور اب جب میں یہ کتاب شائع کیا تو مجھے حیرانگی یہ ہوئی کہ دور دراز کے لوگ دوسرے خاندانوں سے جو اس میں جڑے ہوئے ہیں وہاں کے لوگ اتنی حیرانگی کے ساتھ آکے مجھے کانٹیکٹ کیے کہ بھی آج ساری ساری انٹرمیشن آپ کو کہاں سے ملی اور کیسے ملی اور ان کی جو اولاد ہیں وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ بھی ہم جانے ہیں ہمارے روٹس کیا ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں ہماری تحضی کیا تھی ہمارا خاندان کیا تھی انفورشنٹلی میری جو کتاب ہے یہ صرف رشتے داری بتاتی ہے لیکن ان لوگوں کی تفصیل پر کوئی زیادہ روشنی نہیں دالتی ہے تو اگر ہم سب مل کر یا ہم سب نہیں تو کم مسکر ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے جو خیالات ہیں اپنی اتنی باتیں جو ہیں جو یاد ہیں جو بچپن کی باتیں جو کس طرح کی تحضید تھی وہ ہمارے خاندان کی کیا تحضید تھی اس کے بارے میں جب تک نہیں لکھیں گے یہ ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گے ختم ہو جائے گا تو یہ ایک سب سے پہلی میری گزارش ہے آپ سب لوگوں سے کہ پلیس لکھئے اور اگر لکھتے ہیں تو اس کو ضائع مت کیجئے اس کو آپس سے مل کے اس کو جوڑیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو زبانیں خواہ اردو یا انگریزی وہ اتنی اچھی نہیں ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو ٹھیک تھا کر کے کسی ایک اچھی شکل میں لا کر اسے شائع کر سکتے ہیں آج کل میرے میرے جو پروجیکٹس ایک تو میں آپ کو سب کو پتا کہ بشیجہ کی سوانہ حیات ایک کتاب میں شائع کیا اور میں آج کل ایک اور کتاب پر کام کر رہا ہوں جس میں میرا ارادہ ہے کہ دادوہ اور ان کی اولاد ان کی جس ہب تک میں انفرمیشن حاصل کر سکوں ان کی سوانہ حیات اور ان کی جو تہذیب کے بارے میں اس زمانے میں کیا حالات تھے اس کے بارے میں کتاب انشاءاللہ شائع کروں گا آلیڈی وہ تقریباً دوستو صفحے ہو چکی ہے میرے خواہد تقریباً شاید تین سو سے چار سو صفحے کی شاید ہو جائے گی کتاب اب آئیے لیٹس ٹاک آئیے سواللہ شائع کروں گا اگر زندگی رہی تو اپنی زندگی کے بارے میں بھی اور ہمارے والدین ہمارے دادا جن کی بھی ہو سکے میں کوشش کروں گا ہر چیز میں وقت لگتا ہے وہ دوسری پرائیشن میں بھی انوالڈ رہتا ہوں اس لیے میری ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ آپ لوگ بھی پلیز لکھئے اچھا اب آئیے کتاب پر جو کتاب ہے اگر آپ آپ لوگ پاس کتاب موجود ہو گیا آئی ہوپ آپ لوگ کے ہاتھ میں تو اس کتاب میں پانچ سیکشنز ہیں سب سے پہلے تو ایک انٹرڈکشن ہے انٹرڈکشن کے بعد پانچ سیکشنز ہیں انٹرڈکشن کے اندر میں مختلف جو خیالات ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک ہیدروادی فیملی ویب ہے جس میں مختلف خاندان جڑ گئے شادیوں کے ذریعے یا بلڈ ریلیشنسپ سے تو تقریباً ہر میجر جو خاندان ہے ہیدرواد کا وہ ایک دوسرے سے جڑاوا ہے کسی نہ کسی طرح سے پھر آگے میں اس بات کو ڈسکس کیا کہ اب ہم سب کہتے ہیں کہ ہم عربوں کی یا ترکوں کی یا ایرانیوں کی اولاد میں سے ہیں تو وہ کیسے ہیں وہ آئے کیسے ایک ان کی تاریخ ہے ان سب کی تو ایک پہتی مختصر سی بات اس میں لکھا ہوں حصہ تاپ کی شروع میں جو آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو شاید بات سمجھ میں بھی آئے گی کہ کس طرح سے اسلام کو پھیلانے کیلئے جو صحابہ کرام اور ان کی جو اولاد جو ہیں وہ چاری دنیا میں پھیل گئے اور اس طرح سے اور خاص طور سے ہم جو کلیم کرتے ہیں کہ یا تم سید ہیں یا صدیقی ہیں یا فاروقی ہیں یا دوسرے یا انساری ہیں یا دوسرے صحابہ کی اولاد میں سے ہیں تو ان کی جو اولاد ہے وہ کہیں زیادہ ملٹیپلائی ہوئی اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ جو چاہتے تھے کہ ہمارا رشتہ کسی یا نہ کسی طرح سے ان خاندانوں کے ساتھ ہو تو ان میں شادیاں ہوتی تھی آپس میں بہت زیادہ اور بہت ہی زیادہ اس کو تو اس طرح سے یہ جو خاندان ہیں یہ ہوتے ہوتے ایونچولی تقیباً دو تین سو چار سو سال کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان بھی پہنچ گئے ان فیکٹ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دور کو آپ دیکھیں تو کئی صحابہ جو تھے وہ آپ کے آپ کی زندگی میں ہی نجارت کے لیے ساؤس انڈیا کو انڈونیشیا اور چائنہ تک بھی پہنچ چکے تھے ان کی مزاریں وہاں موجود ہیں تو یہ کوئی حیرانگی واری بات نہیں ہے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارا رشتہ جا کے عربوں سے ملتا ہے یا ان قریش کے ساتھ یا ان کی اولاد میں سے ہم لوگ ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اچھا پھر اس کے بعد جو دوسری بات تیسری بات اس میں جو لکھاؤں میں وہ انہیں کہ سیدوں میں صدیقیوں اور فاروقیوں میں جو آپس میں انٹر میریجز ہیں اس کا تو ہمارا پاس ایک ریکارڈ ہے جو ریسن ٹائمز میں تو بلکل کلیر ہے کہ جتنے یہ جو پچھلے چند جنریشنز کا ریکارڈ جو اس کے اندر میں میں ڈالا ہوں اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ آپس میں ان کی انٹر میریجز بہت زیادہ ہیں اور بشید شاہ یہ بات ان سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ ہر جنریشن میں ہر جنریشن میں اس خاندان کی بیٹی اس خاندان میں دے گی یا اس خاندان کی بیٹی اس خاندان میں دے گی اور یہ حقیقت ہے یہ اور یہ آپ کم از کم پچھلے دس پندرہ بیس جنریشنز تک اگر آپ چیک کرو میری کتاب میں آپ کو یہ بالکل واضح نظر آتا ہے کہ یہ حقیقت ہے ان خاندانوں میں آپس میں لنک رہا ہے اور بہت ہی مضبوط لنک ہے ان میں اچھا پھر اس میں کچھ اور چیزیں میں اس کے بار میں ڈسکس کیا ہوں کہ ہمارے خاندانوں میں صوفیہ کرام کئی گزرے ہیں اور بہت ہی عظیم صوفیہ گزرے ہیں ہمارے آبا اور اجزاد میں اور یہ ایک ٹرڈیشن رہا ہے یہ اس خاندان میں ہمارے خاندانوں میں علمیت کا بہت علم کو بہت زیادہ یعنی کہ ترجیح دیتے تھے یعنی کہ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور جیسا کہ جب یہ محمد بن طغلق جب اپنا دار الخلافت موو کیا آج سے کوئی سات سو سال پہلے ڈلی سے دولت آباد تو ان کے ساتھ جو تمام صوفیہ اور علماء جو ساتھ آئے وہ دکھن میں آکے بز گئے اور ہم ان کی اولاد میں سے ہیں اور اسی وجہ سے جو قضاعت ہے یا موتصب ہونا ہے یا یہ دوسرے جو اہم جو جو ردبے دیئے گئے وہ اس کی بنیاد یہی تھی کہ جس شخص کے پاس علم تھا اس کو وہ اس زبانے کے جو بادشاہ تھے وہ آنر کرتے تھے اور آنر اس طرح سے کرتے تھے کہ بھی ان کو اہم پوزیشن اپنی حکومت میں یا اپنی گووننس میں دے دیا کرتے تھے اور یہ ٹرڈیشن جنریشن سے جنریشن پہ ٹرانسفر ہوتا گیا کہ ہر جنریشن میں جو باپ دادا ہوتے تھے وہ ہمیشہ اس بات پہ توجہ دیتے تھے کہ ہماری اولاد میں وہ علم ٹرانسفر ہو تو قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیمات اور جو دوسرے علوم ہیں ان کی تعلیمات پہ بہت زیادہ اہمیت دی جاتی اس میں تو یہ ایک ٹرڈیشن پہ 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 یہ کنٹینی ہوتا رہا تو جو صوفیہ جو تھے آج کل تو بہت سارے ایسے سارے پہلو ہیں جس کے پر ہم الگ سے ڈسکس کر سکتے لیکن اس کا بہت بڑا رول رہا ہے اسلام کے پہلاو میں سب کانٹینی میں بھی اور دوسرے علاقوں میں تو جو ہمارے خاندان میں آپ دیکھیں گے کہ تصوف کا بہت اہم رول رہا ہے یعنی علم کے ساتھ ساتھ تصوف دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی اب ہمارے جنریشن میں آکے ہم لوگ زیادہ یہ جو سعودی سلافی ٹرینڈ سے زیادہ امپیکٹڈ ہیں تو ہم سمجھتے کہ شاید یہ تصوف ساری غلط ہے یہ مخلے ایک ایسی بات ہے جس پر دوبارہ غور کرنی کی ضرورت ہے ہاں جہاں اگر آپ کو یہ شرق کی طرف لے جائے تو اس سے دور رہنا چاہیے لیکن اس کی یہ معنی نہیں کہ جو سپیرچل پہلو ہے خاص سے اللہ تعالی سے جو خوربت کی طرف دے جاتا ہے اس پر انسان کو غور کرنی کی ضرورت ہے تو یہ بھی ہمارے خاندان میں ایک بہت اہم اس کا پہلو رہا ہے ایک چیز اور جس کے پر میں توجہ دیا ہوں یہ کہ اکثر جو شجرے ہوتے رہے وہ ہمیشہ اس کے اندر صرف مرد حضرات کے نام اور صرف جو پیٹرنل لنکس ہیں وہ دکھائی جاتے ہیں جو میٹرنل لنکس کو کبھی نہیں دادی کا رشتہ رہی ہے میری پردادی رشتہ رہی وہ رشتہ بہت اہم ہے اس لیے اس کتاب میں میں پوری کوشش کیا کہ جہاں تک ہو سکے جس جس خاتور کا نام مل سکے اس میں میں لکھا ہوں اور جہاں نہیں معلوم ہے کم از کم پتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو میں بیٹی کا ذکر کر دیا کہ بیٹی ہے اور بیٹی کی خانمہ میں شادی گی اچھا ایک جو اہم جو پہلو آتا ہے کہ یہ جتنا سارا ڈیٹا ہے اس کے دنے وہ کس حد تک وہ صحیح بھی ہے اس میں غلطیاں ہو سکتی میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جس نیت سے بھی وہ ڈیٹا اپنا لکھے ہیں اس میں ہو سکتا کسی کی نیت خراب ہو یا کسی کے لکھنے میں غلطی ہو یا یہ کہ کئی کیسز میں یہ ہوتا رہا کہ اس سیم نام ہر دو جنریشن کو ریپیٹ ہوتا جیسے کہ ابراہیم کا بیٹا محمد محمد کا بیٹا علی پھر اس کا بیٹا ابراہیم پھر محمد پھر علی پھر ابراہیم محمد علی اس طرح سے repeated ہیں تو جو آگے والے جو لکھنے بیٹھے انہوں نے کہا یہ تین تین تفاہ نام آرہ تو انہوں نے بیچ والے اڑا دیئے یہ بھی ایک ایشو ہے اچھا پھر کئی لوگ یہ چاہتے کہ میں چاہوں گا کہ میرے آبا وزداد کے اندر وہ بڑے صوفیہ کے نام ہو تو کہیں لکھا کہ ابراہیم ابنے ادم انہیں کہ یہ وہی ابراہیم ابنے ادم جو بہت بڑے صوفی دوسرے ہیں کیا وہ ہی تھے یا نہیں تھے ان میں چند ایسے ایسے کیسز آئے جس کے اندر میں جب کمپیر کیا ان کی کرنالوجی کیونکہ میں اپنی ریسرچ جو کیا اس کے اندر پبلک ریکارڈ سے ڈیٹس کو بھی چیک کیا کتنی جنریشن بیچ میں ہیں اس کو دیکھ کر کہ بھی واقعی یہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو بعض ایسے کیسز آئے جس کے اندر مجھے بلکل واضح یہ ہو گیا کہ یہ وہ شخص نہیں ہو سکتا اب دوسروں کے ساتھ یہ سوال اٹھ سکتا ہے میں نہیں کہ رہا کہ نہیں ہے اچھ یہ کتاب چھپنے کے بعد بہت سارے لوگ مجھے کانٹیکٹ کیے کہ اس میں نام لکھنے میں غلطی ہو گئی یا اس میں کچھ رشداریاں مس ہو گئی یا کچھ غلط آگے ہیں تو وہ ڈیٹا بہت سارا اپ بہت کچھ اور انفرمیشن آپ دیکھیں گے کریکشن بھی دیکھیں گے اچھ جو کچھ چند اہم جو اشخاص ہیں ان کی میں بہت ہی تین تین چار چار لائن کی بائی گرفی بھی لکھا ہوں ان میں بہت سارے اور لوگ ہونے چاہیئے لیکن نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کسی دن شاید میں اس کو بھی کروں اب آئیے جو پانچ سیکشن ہیں جو پانچ سیکشن ہیں جو پہلا سیکشن ہے جو تین تاؤزن سیریز ہیں وہ ہمارے جو ارلی انسیسٹر ہیں یعنی کہ آدم علیہ السلام کا بھی بات کرتا لیکن عبراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک سیکشن کے زمانے تک کے جو لوگ گزرے ہیں ان کے اس میں شارٹس ہیں پھر سیکنڈ سیکشن ہے جو سید خاندان ہیں جو ٹوئنٹی تھاؤزن سیریز ہیں پھر تھرٹی تھاؤزن سیریز ہیں جو کہ صدیقی خاندان ہیں حضرت عبوکر صدیقی اولاد ہیں یہ فورٹی تھاؤزن سیریز ہیں وہ فاروقی خاندان ہیں اور ففٹی تھاؤزن سیریز جو ہیں وہ یا تو ترکوں کی اولاد ہیں یا پرشنز ہیں یا حضرمیز ہیں یا کوئی اور ہیں یا جن کو میں ڈیٹرمن نہیں کر سکا ان کو میں پھر سیکشن میں ڈال دیا تو یہ ایک تو آپ کو اس ٹرکچر بتا گیا ہمیں کتاب کا اور اس کے اندر کئی لوگیں پوائنٹ آٹ کیے کہ شاید مجھے نیم انڈیکس ڈالنا چاہیے کہ نیم انڈیکس بناوں گا تو تقریب ان کو تینچانسو سوے کا دو ہی بنے گا تو وہ سکتا ہے کہ سیکنڈ انڈیشن میں کوشش کروں گا کہ نیم انڈیکس بھی آ جائے تو اب آئیے let's talk about the یہ ہمارا اب آگے کا پریزنٹیشن رہی ہے I suppose I have to go back again to یہاں سے چینج نہیں کر سکتا ہوں گے I have to go back to the presentation itself بیچ میں اگر کوئی اور لوگ آگے تو مجھے آپ بتائیے تو پھر میں واپس اس سکرین پہ جا کے ان کو انٹر کر دوں گے ورنہ اب یہ ہے کہ مجھے اس سکرین سے چلانا پڑے گا ورنہ میں یہاں کو کچھ دکھانی پاؤں گا اچھا تو ایجنڈا ہو گیا اور ایجنڈا کے بعد اب آئیے ہم سب کو یہ اس بات کا علم ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ چکا کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام تھے کون کب تھے کیا تھے یہ وہاں ایک معمہ ہے کیونکہ بائیبل یہ کہتا ہے کہ وہ ہی لیفڈ آباٹ سکس تازن لیئز بیک ارانڈ فور تازن بی سی لیکن یہ ممکن نہیں ہے ہم سب کو پتا ہے کہ اب آثار قدیمہ سے اور جو کاربن ڈیٹنگ سے ہم کو پتا ہی چلتا ہے کہ انسان تقیباً ایک ملین یعنی دس لاکھ سال سے زیادہ پہلے موجود تھا دنیا میں تو کیا آدم علیہ السلام ایک یا ایک نئی نسل تھی جو شہزہ سال پہلے پیدا ہوئے یا یہ کہ آدم علیہ السلام آج سے دس لاکھ سال یا بیس لاکھ سال پہلے تھے واللہ عالم ہم کو اس کا علم نہیں ہے کیونکہ قرآن یہ بات سے ہم کو آگاہ نہیں کرتا کہ آدم علیہ السلام ایکشلی لیو تو اب کئی خاصو سے بائیبل میں وہ اپنے انالوجی دیتا ہے یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک میں ڈالنے کو اس کتاب میں ڈال سکتا تھا لیکن میں سوچا کہ وہ بات غلط ہو جائے گی کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ نام غلط نہ ہو وہ نام ان اہم لوگوں کے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے ایک سو دو سو چار سو سال کے بعد ہزار سال کے بعد بیچ میں آتے ہیں کوئی اہم لوگ ہیں جن کے نام یاد رہ گئے یا دج کیے گئے بائیبل میں باقی لوگوں کے نام نہیں ہیں تو اس کو لکھنے کا میں سوچا کہ وہ کوئی فادہ نہیں ہے تو اس کو میں اگنور کر گیا اب آئیے ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام سے ایک حد تک ہم کو بات تھوڑی سی بازے نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو آثار قدیمہ سے ہم کو ملتا ہے اور کچھ تو بائیبل کے کیونکہ قرآن میں بھی کوئی تاریخ وزارہ تو ہے نہیں ابراہیم علیہ السلام کی ان کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا وہ اس لیے بتایا گیا کہ اس سے ہم سیکھیں اپنی زندگی کو بہتر کریں لیکن چند باتیں ہیں ان فیکٹ بہت ساری باتیں جو قرآن میں ہیں لکھی ہوئی اور جو کچھ ہم بائیبل سے یا دوسرے سورس سے ہم جوڑ سکتے ہیں اس سے ہم کو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تو دو بیٹے تھے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام بائیبل کی ڈیٹنگ کی مطابق ابراہیم علیہ السلام کا وجود سموئے اراؤنڈ اسا علیہ السلام سے تقوید دو ہزار سے سترہ سو سے دو ہزار سال پہلے وجود تھا ان کا ہو سکتا ہے کہ پانچ سال اور پہلے ہو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن لیٹس اسیوم فور ای منٹ کہ یہ ڈیٹ صحیح ہے اور یہ ممکن بھی ہے اس کی وجہ میں بتاؤں گا چونکہ ان کے جو چھوٹے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے تھے یاقوب علیہ السلام آپ رائٹ شائٹ پہ دیکھیں گے اس میں جو آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے یاقوب علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور ان میں سے جو گیارویں بیٹے تھے ان کا نام تھا یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام ہم کو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ جب مصر چلے آتے ہیں وہ پورا میں لمبی کہانی تاکھ نہیں سنا گا جب مصر چلے آتے ہیں تو مصر جانے کے بعد وہاں پر وہاں کے سب سے اہم وزیر بن جاتے ہیں اور وزیر بننے کے بعد ان کے باقی گیارہ بھائی بھی آ کے ان کے ساتھ وہاں بس جاتے ہیں ان کی اولاد وہیں مصر میں رہتی ہے اور وہاں رہتے ہوئے اگلے تین چور چار سو سال میں جو بھی واقعات ہیں جو اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم ہیں یہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل اس لیے کہلاتے ہیں چونکہ یعقوب علیہ السلام ان کی جو یوسف علیہ السلام کی والد تھے یعقوب ان کا نام تھا اسرائیل تو ان کی بنی اسرائیل کے معنی اسرائیل کی اولاد یہ بارہ جو قبیلے تھے یہ بارہ بیٹے ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ وہاں پر ہم کو یہ معلوم ہے کہ وہ سلیوز بن جاتے ہیں یہ غلام ہو جاتے ہیں وہاں پر جو مصری جو وہاں پر تہذیب تھی وہ ان پر قابل بھی آتی ہے مصر کے بارے میں اتنا ہم کو معلوم ہیں کہ ان کے جو روینز ہیں جو پیرمیڈز احرام ہیں اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ ان کی جو تہذیب ہے وہ تقیباً تین ہزار تین سو سے تین ہزار پانچ سو سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے چروی ہوئی تھی یہ جو تہذیب ہے تو اس کے معنی ہی ہے کہ عبراہیم علیہ السلام، عساق علیہ السلام، یاقوب علیہ السلام یہ سب کے سب اسی دور کے ہیں یعنی کہ سموئر اینی ور ہو سکتے ہیں Prab name دو ہزار سے تین ہزار سال پہلے ہو سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے نہیں تھے کیونکہ عبراہیم علیہ السلام بھی جب جاتے ہیں مصر وہاں جا کر اس زمانے کے فیران سے ملتے ہیں پھر ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دور ہے یوسف علیہ السلام سے لیکن موسیٰ علیہ السلام تک کا دور یہ چند سو سال کا دور ہے بائبل کہتا کہ چار سو سال ہے واللہ علم ہو سکتا پانچ سو سکتا آٹھ سو سال ہے بہراد یہ ہی کوئی دور ہے اس لیے ہم کوئی اس بات کا علم ہے دوسری طرف آئیے آن دی لیفٹ سائیڈ آپ دیکھیں گے اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قیدر اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں ان کا بیٹا تھا بعض کہتے ہیں ان کی اولاد میں سے تھا مطلب ان کی جنریشنز میں چند جنریشن کے بعد تھا بہرحال جیسے بھی ہو لیکن قیدر کی اولاد سے تقریبا کوئی جو ہم کو جو ابن اصحاب کے دوسرے سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے یہ تقریبا دس سے پندرہ جنریشن کے بعد ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے ادنا جن کو میں سرکل کیا ہوں اور ایڈ میں اب یہ جو مسئلہ یہ بنتا ہے کہ دس سے پندرہ جنریشنز نہیں ہو سکتے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام سے لے کے ادنا تک بہت سارے جنریشنز اور ہوں گے تو بہت ممکن یہی ہے کہ یہ بھی وہ مشہور اشخاص جن کے نام رہ گئے ہیں باقی جو مائنر پرسنیلٹیز ہیں ان کے نام لوگ یاد نہیں رہ گئے کہ میں کہنے کو میں کہہ سکتا ہوں میں قائد زینلاب دن کے اولاد میں سے ہوں میں اگر جبکہ کہ والے صاحب قاجر درشید صاحب میر لئے بہت اہم ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے کے جنریشنز کہیں کہ بھی ہاں ہم قائد زینلاب دن صاحب کے اولاد میں سے ہوں تو کہیں قائد زینلاب دن کی بیٹے ہیں تو اس طرح سے بیچ کے جو جنریشنز ہیں ان کے نام لوگ بھول سکتے ہیں اور بھول گئے ہیں تو اس طرح سے یہاں سے میں ایلیمنیٹ کر دیا اب آئیے پھر ادنان سے ادنان کا یہ کچھ جو آثار قدیمہ ملے ہیں خاص طرح سے جو نباتی نباتی یہ وہ ہیں جو کہ سعودی عرب میں بھی اگر آپ دیکھئے یہ خیبر سے اور آگے مدائن سالح کے نام سے روینز ملتے ہیں یا پترہ کے روینز ہیں جو جارڈن میں ہیں وہاں پہ ایک سیولیزیشن تھی جس کا نام تھا نباتی یہ نباتی جو قوم تھی جو شاید جن کو آدھ بھی کہتے ہیں قرآن میں جن کا ذکر ہے موسٹ لائکلی یہ وہی قوم ہے اور یہ ان کے یہ تقیبین عیسیٰ علیہ السلام سے تقیبین پانچ سال قبل کچھ انسکرپشنز ملے ہیں ان کے جس نے ادنان کا ذکر آتا ہے وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ نام ادنان کا ہے موجود تو کیا ہو سکتا ہے یہی ادنان ہے بہت موکن ہے کیونکہ شہرت تو ہے ادنان کی اور ادنان کو بہت مشہور آدمی مانا جاتا تھا کہ ان کے ادنان کی ادنان میں سے ہوں اور عرب ہیں وہ اپنے آپ کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کی ہوئے تھے جو سدن عرب تھے جو یون سائٹ کے خاصوں سے وہ کہتے تھے ہم قہطانی ہیں جبکہ جو نورت کے عرب تھے وہ سارے کے سارے آپ کو ادنانی کہتے تھے جو ادنان کی اولاد میں سے ہیں میں قہطان کی بات ابھی نہیں کروں گا صرف ہم ادنان کی بات کرتے ہیں تو ادنان عدنان کی اولاد میں سے جو اگر ہم اسیوم کریں کہ یہ وہی عدنان ہے تو تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے پانچ صدی قبل یہ موجود شخص تھا اور عدنان سے لے کر قریش قریش تھا تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تین سو سال پہلے جو شخص آپ کے جو جد ہے قریش تو عدنان سے لے کر قریش تک کا جو دور ہے تقریباً آٹھ سو سے ہزار سال کا دور ہے اور ہاں پاس جو نام جو دیے جاتے ہیں ابن ساتھ میں یا دوسرے کتابوں میں وہ تقریباً یہ کتنے دس بارہ نام ہیں بس بیچ میں دس بارہ نام ہو نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ آٹھ سو ہزار بارہ سال کی اگر تاریخ کو لیں گے تو اس بیچ میں اور بہت سارے نام ہونے ضروری ہیں کیونکہ زمانے میں ایک جنریشن بہت شارٹ ہوتا تھا اتنا ویسے بھی بتوید ہو نہیں سکتا تھا کہ سو سال کی عمر ایوریج جو اس کے نہیں ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی میں یہ جو مشہور نام جو دیے ہیں ان کو میں لکھ چکا ہوں ان میں تین اہم نام ہیں ایک تو ادنان جس کا میں ذکر کر چکا ہوں سیکنڈ جو بیچ میں آتا ہے یہ جو سرکل ہے کنانا کنانا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور کنانا سے جتنے اس علاقے کے خاصے سے مکہ اور طائف اور اس علاقے کی جو تمام جو قبائل تھے وہ سب کے سب اپنے آپ کو کنانا کی اولاد کے علاقے تھے اور کنانا بہت ہی اس کے بارے میں بہت ساری باتیں تاریخ میں لکھی گئی ہیں کہ بہت ہی اچھا بہت ہی مشہور آدمی تھا یہ بہت ہی پاورفول آدمی بھی تھا یہ کنانا کا پڑپوتا یکم از کم ہو سکتا پڑپوتا نہ ہو سکتا اور چارٹ جنریشن بیچ میں ہو وہ تھا قریش اور قریش کے آگے کی جو تاریخ ہے وہ تقریب میں خلے بلکل صحیح ہے جو ہم پاس جس کا انفرمیشن موجود ہے تو اس واضح سے میں یہ سارے نام آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں تک ہم پیچھے جا سکتے ہیں جہاں ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ مستند ہے بات اب آئیے قریش پر قریش کا اصل نام تھا فحر اور فحر کے ویسے تو اور بھی بہت ساری اولاد تھی لیکن جو مشہور کوئی پانچ بیٹوں کے نام یہ میں لکھ دیا ہوں جو آپ کو صیرت کی کتابیں ملتے ہیں اور پھر غالب کا بیٹا لوئی لوئی کا بیٹا کعب کعب کا بیٹا مرہ اچھا مرہ کا بیٹا کلاب کلاب کا بیٹا قسائی قسائی کا نام میں جو لکھا ہوں جو سرکل ہے جو ریڈ سرکل ہے یہ والا قسائی کی بہت شہرت تھی اور یہ خاص ہو سے قریش مکہ کے جو قریش تھے ان میں ان کا یہ سردار تھا پیٹی مچ اور بہت ہی پاورفل آج میں کھائی اور قسائی کا بیٹا عبد مناف عبد مناف کا بیٹا حاشم اور حاشم کا بیٹا عبد المطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تو یہ ہم کو یہ پوری یہ پورا جو لنک ہے نا یعنی کہ عبد المطلب سے لے کے قریش تک کا ہم کو یہ صحیح معلوم ہے اس میں میں صرف اس لیے آپ کو یہ چارٹ دکھا رہا ہوں اس میں جو قریش کے جو قبائل ہیں وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو خاص ہو سے جن کا سیرت کی کتاب ہے جو مشہور جو نام آتے ہیں یہ قسائی عبد مناف عبد مناف کے جو اولاد ہیں ان میں سے خاص ہو سے حاشم اور عبد شمس حاشم کے بنو حاشم جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور عبد شمس جو دوسرا بھائی تھا حاشم کا چھوٹا بھائی عبد شمس کا بیٹا تھا امیہ کی اولاد بنو امیہ جن میں حضرت عثمان بھی آتے ہیں ابو سفیان بھی ہیں اور یہ تمام لوگ جو ان کی اولاد میں سے آپ دیکھیں کتنا قریبی رشتہ ہے آپ اس میں ان کا اچھا قسائی قسائی کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا زہرہ اور زہرہ کی اولاد میں سے حضرت عثمان بھی آمینا ہے اچھا قسائی یہ عبد مناف جو ہے عبد مناف کا ایک بھتیج آئے اسد یہ بنو اسد میں سے حضرت عثمان بھی خدیجہ ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ آپس میں ان میں رشتہ میں آگے آگے اگلی سلائٹ میں تھوڑا اور تفصیل بتاؤں گا اس میں اچھا ایک جنریشن پیچھے چلے جائیں قسائی کے جو والد ہیں کلاب ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے تیم اور تیم کی اولاد میں سے ہیں حضرت ابوبکر اور جو تیم کا سب سے چھوٹا بھائی یا قضاء ان کی اولاد میں سے ہیں جو مشہور ابو جہل ابو جہل کے علاوہ خالد میں ولید بھی انہیں کی اولاد میں سے ہیں ولید من الولید بھی ان کی اولاد میں سے ہیں بنو مقظوم بہتی پارفور ٹرائپ تھی تو یہ عبد شمس اور مقظوم یہ دو ٹرائپsmith تھے جو کہ پیرلل جو کمپیٹ کرتے تھے بنو حاشم کے ساتھ اچھا پھر ایک جنریشن پیچھے سے آپ یہ رائٹ سائے پہ دیکھیں گے گرین سرکل میں عدی لکھا ہوا ہے عدی کی اولاد میں سے حضرت عمر چھا میں تھوڑی سی تفصیل اور اس کی اگلی سلائیڈ میں اس کو میں نوٹ ڈاؤن کیا ہوں جس میں ایکچل نام دیا میں ہر قبیلے کے اور یہاں بلکہ کلیر ہو جاتا کہ کوسائی کے بیٹے عبدالمناف بیٹے حاشم ان کے بیٹے عبدالمطلب ان کے بیٹے عبداللہ اور اسی طرح زہرہ کے بیٹے عبدالمناف ان کے بیٹے وحب ان کی بیٹی آمینہ حضرت عبداللہ حضرت آمینہ کی صاحبزاد رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آپ یہ ایک اچھی انٹرسنگ رہیں گے کہ وحب جنہیں حضرت بیبی آمینہ کی جو والد وحب ہے ان کی شادی برہ سے اور برہ جو تھی یہ حضرت بیبی خدیجہ کی سگی اپیری بہن تھی تو انہوے حضرت بیبی خدیجہ حضرت آمینہ کی وہ رشتے ہوپی ہوتی تھی ہوپی نکالہ سوری اچھا پھر باقی اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ امیادی کی اولاد میں سے حضرت عمر آ رہے ہیں تیم کی اولاد میں سے حضرت عوکر آ رہے ہیں یہ ان کی عبد شمس اور عمیہ کی اولاد میں سے حضرت عثمان ہیں حضرت علی تو خیر صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچرے بھائی تو یہ پورا ایک چارٹ جس میں آپ کو تمام جو اہم جو اشخاص ہیں ان میں آپس میں کتنا قریبی رشتہ تھا یہ واضح ہے میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر اور بھی تفصیل ڈالوں لیکن وہ بہت زیادہ بہت کھجڑی بھی تھی چونکہ ان میں آپس میں اور شادیاں بھی ہیں اور بہت سارے اشخاص ہیں جن کے نام میں اس میں اس چارٹ میں نہیں ڈال سکا لیکن ڈالنے کو پھر انچالا ہو سکتا میں آگے پھر سوچوں کیسے ڈال کے شو کروں کہ جیسے حضرت عمر کا رشتہ حضرت علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا بہت قریبی آپس میں سب کزنز تھے یہ لوگ اچھا بھائی عبد المطلب ہے عبد المطلب کا اصل نام تھا شہبہ عبد المطلب کی چھے بیویاں تھیں اور اولاد بہت ساری تھی اور ان کی دوسری بیوی فاطمہ بنت عمر سے ابو طالب بھی تھے اور عبداللہ بھی تھے یہ دونوں سگے بھائی تھے جبکہ تیسری بیوی سے ایک اکلوتا بیٹا تھا یہ منحوس ابو لہب اور چوتھی بیوی سے دو اہم اشخاص حضرت حمزہ اور سگی بین حضرت صفیہ حضرت صفیہ کے شور اور عوام ابن خویلی جو تھے وہ حضرت خدیجہ کے سگے بھائی تھے اچھا پھر حضرت حمزہ کے علاوہ حضرت عباس ہیں جو پانچمی بیوی سے ہیں باقی بھائی بہنوں کے نام کو میں سرکل نہیں کیا میں سوچا کہ آپ کو بتاؤں گے یہ جو چھ اشخاص ہیں عبد المطلب کی اولاد میں سے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو اب یہ آپ کو میں ایک تو موٹا موٹا بس بتا دیا ہے اب جو سید خاندان ہے وہ تو یہیں سے آئیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور ان کے ناماد حضرت علی کی اولاد میں سے جو ہم اب پھر ڈسکس کریں گے یہ ہے سید اب سید میں حضرت علی پہ آ جائیے حضرت علی کی ویسے بہت ساری بیویاں تھے جب تک حضرت فاطمہ باہیات تھیں وہ کسی ویسے شادی نہیں کیے لیکن آپ حضرت فاطمہ کی اولاد شاہر کے انتقال کے بعد وہ کئی شادیاں کی اور ان سے اولاد بہت ساری بھی ہے جو شہرت ہے وہ دو اولاد کیے جو ہم سب جانتے ہیں امام حسن اور امام حسین جو حضرت فاطمہ کے دونوں بیٹے تھے اور ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ انہی کی نیچے اگر آپ دیکھئے تو ان کی سگی بہن جو ہے ہم نے کلسوم وہ حضرت عمر سے جن کی شادی ہوئی یہ بھی بلکل کلیر ہے ہوئے حضرت علی کی زندگی میں ہوئی شادی ہے اچھا ایک اور شخص اس میں بہت اہم ہے حضرت علی کی اولاد میں جو تاریخ میں اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو وہ آپ کو سونے آئے گا یہ ہیں محمد ابن ابن الحنفیہ یہ ان کی چھٹی بیویوں تھے خولہ بن تجعفر جو بن حنیفہ سے تھی ان کے بیٹے تھے اور ان کا بہت بڑا رول تھا بہت ہی زبردہ شخص تھے یہ اب امام حسن اور امام حسن کے سامنے ان کو کوئی ان کا زیادہ ذکر نہیں کرتا لیکن اب تاریخ اسلام پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کا کیا رول تھا میں اس کی تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا اچھا امام حسن پہ آ لیے امام حسن کے دو اولاد کا میں اس میں ویسے تو ان کی بہت ساری بیویاں بہت سارے اور بھی تھے اور اولاد بھی تھی لیکن شاید اتنے بھی نہیں تھی جو مشہور کیا گیا لیکن ان کے جو سب سے مشہور بیٹے تھے وہ حسن المسنہ تھے حسن المسنہ کی اولاد میں سے اکثر جو حسنی سید کہلاتے ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے دوسری اولاد میں سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو زیادہ شہرت ہے وہ یہاں سے ہے وہ میں اس پر ابھی ان امنٹ میں آپ کو عطا ہوں گا کیوں ان کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ تھی ان کا نامی فاطمہ تھا جن کی شادی ہوئی حضرت علی زین اللہ بنی سے جو کہ امام حسین کے بیٹے تھے اور انہیں انہی سے وہ جتنے جو شیعہ امام ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ہیں اچھے یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ ہم آگے حضرت عبدالقادر جلالی بھی انہی کی اولاد میں سے آتے ہیں اور وہ یا دون حسن المسنہ کی اولاد میں سے بھی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے دونوں سے آگے جا کے جڑے آتے ہیں حسن المسنہ کے دو اہم بیٹوں کا میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں ایک تو موسیٰ الجون اور دوسرے محمد النفس الزکیہ محمد النفس الزکیہ بھی ایک بہت زبدہ شخصیت تھے ان کی تفسیر میں ابھی میں نہیں جاؤں گا میں صرف پونٹ آؤٹ اس لے کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے جید اشخاص گزرے ہیں محمد النفس الزکیہ کی اولاد میں سے دیکھیں گے یہ سیدھا نیچے آرہا all the way down to شیخ حضرت عبدالقادر جلانی پیران پیر جو کہ بغداد میں تھے یہ ان کے ڈائریکٹ میل اولاد میں سے یعنی یہ حسنی ہیں سب سے پہلے لیکن ان کی والدہ جو ہیں وہ حسینی ہے ان کی والدہ ام الخیر فاطمہ جو ہیں امام حسین کی اولاد میں سے ہیں جو وہاں سے جو میں آپ کو بتایا تھا امام زین اللہ دن کے اولاد میں سے وہ بھی ہمیں دیکھاؤں گا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی پیران پیر دونوں حسنی اور حسینی یہ دونوں یہ آپ کا شجرہ آ گیا نمین صحیح شجرہ جس پہ ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں اپنے آپ کو اب اس پر میں آؤ تفسیر میں آگئے آؤں گا اچھا اب آئیے امام حسین پہ امام حسین کی شادی ہوئی تھی جو اس زمانے کا جو آخری جو پرجن امپرر تھا یزد جرد دفورٹ جب وہ پکڑا گیا اور مار دیا گیا اس کی جو ایک بیٹی تھی اس کا نام تھا شاہ زنان یا شہربانوں کے نام سے بھی مشہور تھی وہ امام حسین کی بیوی ہوئی اور ان سے بیٹا پیدا ہوا حضرت علی زنلابین اچھا ان کی جو دوسری اولاد تھی وہ سب کے سب وہ شہید ہو گئے لیکن حضرت علی زنلابین نے ایک واحد بیٹے ہیں جو کہ بچ گئے جو مطلب میر اولاد میں سے ان کی اولاد میں سے آتے ہیں جو تمام شیعہ امام ہیں امام محمد الباقیر امام جعفر صادق امام موسال قازم وغیرہ وغیرہ یہ تمام اور جو اسماعیل ہے یہ یہ آپ دیکھیں امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل یہاں سے اسماعیل ہی جو پھرتا ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے ذلخدر مامو چھوٹے نانا ویٹ کر رہے ہیں ان کو بھی آنے دیجئے can you let him in yeah oh he's joined in okay so let me go back okay تو یہ پھر اس طرح سے یہ آپ کے جو حسینی اولاد ہے وہ ساری کے ساری اب ہمارے خاندان میں خاندانوں میں دیکھیں گے کہ خاندان کی اسماعیل کو اسماعیلی کلیم کرتے ہیں انسال قازم کو جو شیعہ سناشری کلیم کرتے ہیں لیکن انہی کی اولاد میں سے سننی بھی بہت سارے گزرے ہیں اور تمام ان کی اولادیں آپ نیچے دیکھیں گی جو ہمارے خاندانوں تک آ رہے ہیں ان دونوں میں سے آ رہے ہیں so likewise امام علی زہنلاب دین جو تھے وہ ان کی ایک اور بیوی تھی جو کہ جن کا نام تھا جہدہ السندھی یہ سندھی تھیں سندھ سے تھیں interestingly اور ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا زید زید ابن علی زید ابن علی جو ہیں ان کو جو کلیم کرتے ہیں شیعوں میں وہ زیدی شیعہ کہلاتے ہیں خاصوں سے بھی یہ اور یمن میں وہ کہتے ہیں کہ وہ پانچوں امام تھے اور یہ محمد الباطر کو نہیں مانتے ہیں لیکن زید ابن علی جو ہیں ان کی اولاد میں سے آپ دیکھیں گے کہ مسکم تین قڑیاں ہیں جو ہمارے خاندانوں میں آ کے جوڑ رہے ہیں ان کی اولاد میں سے تو آپ دیکھیں امام اسماعیل کی اولاد میں سے بھی امام موسیل قاظم کی اولاد میں سے بھی اور امام زید کی اولاد میں سے تینوں کی اولاد میں سے آ کے ہم پر جوڑ رہے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ پیچھے یہ فاطمہ القبرہ جو کہ امام حسین کی بیٹی تھے ان کی شادیوی امام حسن المسننہ سے ان کی اولاد میں سے بھی آکے ہمارے خاندانوں جوڑ رہے ہیں تو جو اجارہ داری ان کی نہیں ہے بنیہنی بات یہ ہے کہ یہ سارے خاندان وہیں سے آکے امام حسن اور امام حسین ان کی اولادوں میں سے آ رہے ہیں نیچے اب موسیٰ القاظم پہ آجیں موسیٰ القاظم جو بہت مشہور جو اسناشری شیعہ امام مرعات ہیں ان کی ان کے بیٹے امام علی رضا ان کے بیٹے امام تقی امام تقی کے بیٹے امام حادی ان کے بیٹے امام عسکری ان کے بیٹے امام محمد المہدی جن کو یہ باروہ امام مانتے ہیں شیعہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہیں یہاں ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہ امام محمد تقی کو لے، محمد تقی کے جو چھوٹے بیٹے ہیں، موسیٰ المبرقہ، ان کی ساری اولاد سنی اور ہمارے خاندانوں میں آکے جڑتی ہے۔ اچھا یہ آئی ہے موسیٰ المبرقہ کا میں آپ کو شو کر رہا ہوں یہاں پہ کہ موسیٰ المبرقہ سے آکے یا سیدھ آکے ان کی اولاد میں سے حضرت ام الخیر فاطمہ ہے جن کی بیٹے شیخ عبدالقادر جلانی ہیں پیرانے پیر اور ان کے شوہر تھے ابو سال موسیٰ جو کہ امام حسن کی اولاد میں سے جو میں آپ پرے بتا چکا ہوں۔ تو اس طرح سے امام شیخ عبدالقادر جلانی، حسنی اور حسینی دونوں ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ ان کے موسیٰ المبرقہ کے اور دو کڑیاں ہیں جو نیچے شوہر ہیں جو کم از کم جن کا مجھے علم ہے۔ اور بہت سارے جو ان کے اولاد میں سے ہم شوہر اور دوسرے کبھی لنکس ملیں گے تو میں جوڑتا چلے آوں گا۔ لیکن یہاں پہ یہ شوہرہ آپ کا کیک کم از کم یہ دو اور لنکس آ رہے ہیں جو ہمارے خاندانوں میں یا جو خاندان میری کتاب میں ہیں ان کو آ کے یہ جڑ رہے ہیں۔ اچھا اب آئیے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی پہ ہے۔ میں آپ کو وضع چکا ہوں کہ کس طرح یہ دونوں، حسنی اور حسینی دونوں ہیں۔ ان کے جو دوسرے بیٹے تھے شرف الدین، ان کی بیٹی ایک چیز جن کا نام تھا اگین بی بی فاطمہ، فاطمہ تو بڑا مقبول نام ہے اور ہر جنریشن میں کوئی نہیں کوئی فاطمہ ضرور ہوتی ہے، ہر خاندان میں۔ تو یہ شرف الدین صاحب کے نواسے تھے حضرت باہدین زکرہ ملتانی جو کہ صدیقی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ باہدین زکرہ ملتانی اب ان کا ننیال جو ہے وہ سید ہے، ددیال ان کا صدیقی ہے۔ میں اس پر بعد میں آؤں گا بات میں تو فیلال اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن شیخ عبدالقادر جلانی کے ویسے تو اولاد بہت زیادہ تھی۔ میں چند نام یہاں پہ جو چند مشہور نامیں اس میں لکھاؤں سب کے نام نئی ہیں یہاں پہ۔ ان کے شاید چالیس پچاس اولاد تھی ٹوٹل۔ تو اس میں سے جو ہمارے خاندان سے جا کے جوڑتے ہیں وہ ہیں ابو بکر تاج الدین عبدالرزاخ جو یہاں پہ لکھا ہے یہ نام۔ سینٹر میں آپ دیکھیں گے ابو بکر تاج الدین عبدالرزاخ، ابو بکر تاج الدین عبدالرزاخ ان کی اولاد جو ہے وہ یہ ہے۔ ان کے حضرت ابو بکر تاج الدین جو تھے ان کے بھی بہت سارے اور اولاد ہوں گی۔ تو یہ لوگ جو ہیں شادیاں بھی بہت کرتے تھے اولاد بھی بہت تاکہ پھیلائیں دین اسلام کی جو حد تک پھیلا سکیں ان کا یہ بنیادی مقصد ہوتا تھا۔ اس میں سے کم اس کم چار کڑیاں نیچے تک جو ہمارے خاندانوں میں آکے جوڑ رہے ہیں آپ دیکھیں گے۔ اور یہاں پر یہ آپ دیکھیں گے کہ جو ریڈ میں جو یہ سیکنڈ والی جو کڑی ہے اس میں عبدالملک یہ آکے ہمارے ٹیکمال کے شجرے میں یہاں سے جوڑتا ہے۔ یعنی حضرت صاحب حسینی صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے سے آکے نیچے جوڑ رہے ہیں۔ اور یہ جو بلو میں ایک سرکل ہے یہ کیونکہ ایکسپیکٹ میں کر رہا تھا کہ شاید ہمارے نورجاں فکو کی اولاد یہاں موجود ہوگی یہ جو صوفی خاندانیں وہ ان کی اولاد میں سے ہیں یہ۔ اچھے باقی جو ہیں یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے یہ جو میں بلیو یہ رائٹ والا شاید رفی الدین خادری ہے۔ یا ہم ابھی میں بھولیا ہوں۔ ان میں سے یہ آکے جو ملی بھوپا کی اولاد ہیں وہ ان میں سے آکے نیچے جوڑ رہے ہیں یہاں پر۔ وہ سید خادری جو ہیں وہ یہاں سے ہے کریکٹڈ۔ اچھا آئیے اب ہم ٹیکمال کے شجرے کی طرف آئیے۔ عبد الملک خادری صاحب جو سیکنڈ جو پچھلی کری تھی نے جو پہلے دیکھا آپ کی یہ والی سیکنڈ کری جو ریڈ میں ہے۔ وہ آکے یہاں پہ یہ سلسلہ آل دے وے ڈاؤن نیچے آتا ہے۔ آل دے وے ڈاؤن ٹو سید صاحب حسینی صاحب تک۔ سید صاحب حسینی صاحب کا شاید جو لوگ نہیں جانتے ہیں میں اتنا بتا دوں کہ ہماری دادی پہلی دادی جو تھے صاحب نے بیگم ان کے یہ پردادہ تھے یہ۔ اور ان کی جو بہن پیرانی بیگم جو ہیں ان کی جو اولاد ہے وہ بھی اسی خاندان میں آپس میں جڑی نہیں تھی تو اس لیے ان کا بھی یہاں پہ اہم ذکر آتا ہے۔ یہ دونوں دونوں اشخاص بھائی بہن یہ ان کا ہمارے مقدست اکمال میں ان کا بڑا ذکر آتا ہے۔ تو سید صاحب حسینی صاحب جو تھے ان کی دو بیویاں تھے اور دو بیویوں سے ان کے یہ اولاد ہیں۔ یعنی ایک دو تین چار پانچ چھے بچے میں پانچ بیٹے اور ایک بیٹی جو آخری والی صاحب نے بھی صاحب آئے ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی اور یہ صاحب نے بھی صاحب کی شادی بھی تھی خاجہ قیام الدین جو کہ صدیقی تھے۔ خاجہ قیام الدین کے نام پہ آپ لوگ کو جذکور نہیں معلومیں کہ چیسے جانا خاضی عبدالقیم صاحب کا جو پیدائش میں نام دیا گیا تھا وہ تھا خاجہ قیام الدین۔ اور وہ تو سب بھول گئے کہ ان کا نام خاضی عبدالقیم صاحب سب یہ سمجھتے ہیں کہ نام صرف خاضی عبدالقیم تھا لیکن یہ ان کا نام ان صاحب کی نام پر دیا گیا تھا جو کہ صاحب گیدی صاحبہ کے شہر جو تھے اور ان کی بڑی شہرت بھی تھی۔ بہت ہی مشہور آدمی گزر رہی ہے۔ تو باقی یہ جو پانچ بچے ہیں ان کے ان سب میں سے جو بڑے بیٹے ہیں سید احمد پارشاہ خادری صاحب ان کی اولاد میں سے احمد پارشاہ خادری صاحب کی جو تیسرے بیٹے ہیں یعنی سید محمد محمد پارشاہ خادری صاحب وہ ہیں ہماری دادی کے والد۔ اور یہاں دیکھو کہ یہ صاحب نی بی صاحبہ کی بیٹی تھی عمد الفاطمہ شہرزادی بیگم ان کی شادی ہوئی محمد پارشاہ خادری سے۔ تو ہمارا جو رشتہ بنتا ہے ان سے یہاں بھی بنتا ہے اور یہاں بھی بنتا ہے ڈبل ہے یہ۔ اور آپ کو اس لیے سمجھ میں بات آئے گی کہ کیوں چچزان کا نام کو نام خاجہ خیام الدین دیا گیا کیونکہ ان کے صاحب نی بی بیگم صاحب کی والدہ بھی تھی والدہ کے والد تھے نکے نکے نانا تھے ان کے خاجہ خیام الدین۔ یہ دونوں طرف سے یہ رشتہ ہے آپ کا۔ اچھا باقی جو اشخاص ہیں تمام یہ پورے کا پورا کمبہ اس کا میں کتاب میں اگر آپ دیکھیں گے یہ پورے چارٹ نمز یہ ہیں۔ کہ آج میں ان کو تفصیل سے نہیں ڈسکس کروں گا ورنہ بہت لمبا ہمارا سیشن ہو جائے گا۔ تو میں اس کو آپ کی مطالعے پر چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ ہر چارٹ نمبر کو دیکھیں اس سے آپ پتہ چل جائے گا کہ کس سے کیا رشتہ بنتا ہے اس ٹیکمال سائٹ پر۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کو پل آؤٹ کر کے پھر آپ کو دوبارہ سکرین پر بھی دکھا سکتا ہوں کون کیا ہے۔ تو نمو پاشا خادری صاحب کے پانچ بچے تھے سب سے بڑی بیٹی غوثیہ بیگم پھر سمدانی بیگم پھر صاحبی بیگم جو تیسری بیٹی تھی جو خادری صاحب کی پہلی بیوی تھی اور ہماری پہلی دادی۔ اور پھر اس کے پاس سید احمد خادی صاحب جن کے اولاد افکرس ان کے تین بچے آپ سب جانتے ہیں آمینہ پو پھر اس کے عارف شاہ اور عارف شاہ یہ ان کا ڈیٹیل یہ ایک ہی بیٹے تھے ان کے باقی ساری بیٹیاں سب سے چھوٹی بیٹی زاہدہ بیگم جو خاجہ آزماللہ صدیقی صاحب سے جن کی شادی ہوئی وہ بھی ایکشلی خاجہ آزماللہ صدیقی صاحب دیکھیں کتاب میں اگر چارٹ پر جا کے لنک دیکھیں گے تو وہاں پر جا کے وہیں جڑتے ہیں اسی خاندان میں انہی خاجہ قیام الدین صاحب جن کا میں ذکر کیا اوپر انہی کی انہی کے خاندان میں جا کے جڑی آتے ہیں وہ تو زاہدہ بیگم صاحبہ کے اولاد ہم سب جانتے ہیں کون کون ہے محمود بھائی محمد شاہ سراج بھائی ولایت بھائی احمد اور یہ لوگ اور ہماری ان کی صاحب بہنیں وہ سب ان کی اولاد میں سے ہیں اور جو کہ ہم سب آپس میں اتنی زیادہ رشدہ رہی ہیں آپس میں انٹر میریجز بہت آتا ہے تو اب اس سے آپ کو سب کو واضح ہو گیا ہے کہ اوپر سے نیچے تک ہم کیسے یہاں تک پہنچے اور یہاں میں اس سید سلسلے کو روگ دوں گا باقی اگر آپ اور تفصیل لیکھنا چاہ رہے یا پوچھنا چاہ رہے میں ڈسکس کرلوں گا لیکن ہم سٹاپ اور موو آن ٹو صدیقیوں میں بڑا انٹرسٹنگ ان کا وہ ہے یہ حضرت عوکر صدیق کی چار بیویاں تھیں لیکن صرف چھے اولاد تھیں ٹھیک ہی چھے اور چار ہی بیویاں تھے پہلی بیوی سے ان کے دو بچے تھے حضرت اسمہ اور حضرت عبداللہ ابن وکر دوسری بیوی سے حضرت عائشہ حضرت عبیاء شاہر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ امتظرمان تھے ٹیسری بیوی سے سے صرف ایک ہی بیٹے حضرت محمد ابن وکر اور چوتھی بیوی سے بھی صرف ایک ہی بیٹی امی کلسوم اور چوتھی بیوی سے انہوں شادی کیا تھے صرف انتخال سے ایک دو سال پہلے حضرت عanu کلسوم جو پیدا ہوئی تھی ان کے وہ شاید ایک سال یا دو سال کی بھی نہیںٰی جب حضرت عبیاء کر کے انتخال ہو گیا اب ان میں سے حضرت عائشہ اور حضرت عبد الرحمن آپ دیکھیں گے دونوں سگے بھائی بہنیں اور حضرت عبد الرحمن کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا اسما اور حضرت محمد ابن وکر کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جن کا نام تھا القاسم القاسم جو تھے یہ بہت ہی مشہور شخصیت گزرے یعنی کہ مدینہ شریف کے اس زمانے کے جو سات سب سے مشہور علماء اور فقہ آمانے آتے تھے ان میں سے یہ ایک تھے ان کا بہت ہی بڑا ردبہ تھا اگر تاریخ اسلام اٹھا کے پڑھے ہیں تو آپ کو اندار رہتا ہے کہ حضرت القاسم کون تھے اور ان کی بیوی جو تھی وہ سگی چچیری بہن تھی یا تائری بہن مکوں کا حضرت اسما تو ان سے جو اولاد ہوئی ان میں سے ہم لوگ ہیں اچھا ایک اور بات میں یہاں کہتا چلوں کہ حضرت محمد ابن وکر جب یہ فتح ہوئی تھی پرجن ایمپائر کی تو پرجن ایمپائر کی دو بیٹیاں ایک بیٹی امام حسین کو دے دی گئی تھی اور دوسری بیٹی جس کا نام ابھی تک میں ڈیٹیمن نہیں کر چکا وہ حضرت محمد ابن وکر کی بیوی تھی تو حضرت محمد ابن ابن وکر کی اولاد بھی ان میں بھی پرجن خون ہیں اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو حضرت القاسم کی اولاد ہے یہ حضرت وکر کے دو بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں ایک نہیں اچھا آئیے اب بائیدوئے ان میں سے ہر شخص کی بہت ہی تفصیلی بہت ہی انٹرسٹنگ تاریخ ہے ان کے حضرت وکر کی اولاد میں سے لیکن میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا تو حضرت محمد ابن ابن وکر جو تھے جیسے ہم بلا کہ پرجن ایمپرر کی بیٹی سے شادی کیے ان کے بیٹے قاسم ان کے بہت ساری اولاد ہیں ان میں سے ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا اگر شیعوں سے پوچھیں گے نا تو ام فروا کو بہت ہی بہت زیادہ مانتے ہیں اور کون ہے ام فروا وہ محمد ابن ابن وکر کی سگی پوتی ان کی شادی ہوئی محمد امام محمد الباقر جو ان کے پانچویں امام ہیں شیعوں کے چوتے پانچویں امام حسن حسین چوتے امام چوتے امام جو چوتے امام ہیں جن کو سب سے عدی لوگ مانتے ہیں ان کی بیوی جو ہیں وہ صدیقی ہیں ان کے بیٹے امام جعفر السادہ تو جو یہ بقواس یہ کرتے ہیں کہ حضرت اولوکر ان کے ساتھ ظلم کی اور فلاں وغیرہ یعنی میری اس کتاب سے آپ کو واضح ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ آپس میں ان لوگوں میں قربت تھی حضرت علی کی خاندان میں حضرت اولوکر کی خاندان میں اور آپس میں اتنی زیادہ شادیاں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لائکوہ حضرت عمر کی خاندان سے اچھا اب اس میں سے جو ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا شیخ احمد رضا شیخ احمد رضا کی اولاد میں سے کئی جنریشن نیچے آپ آئیں گے تو دیکھیں گے اس سرکل نیچے ہوا رائٹ سائٹ پہ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی ہم جو صدیقی ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ہیں لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں اور بھی دوسرے میں چار چار اور تین اور کڑیاں بتایا ہوں جو کہ مختلف صدیقی خاندان جو اس کتاب میں جن کا ذکر ہے ان پہ جا کے نیچے جڑ رہے ہیں اور ان خاندانوں کو میں ابھی ڈسکس نہیں کروں گا آج اچھا آئیے واپس بہاودین زکریہ ملتانی پہ بہاودین زکریہ ملتانی کے جو اولاد تھی وہ بھی بہت ساری اولاد تھی لیکن ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے شیخ صدر الدین عارف بہاودین زکریہ ملتانی کی مزار ملتان میں ہیں میں گیا ہوں وہاں بہت ہی زبردست مزار ان کی بنی ہوئی ہے انہی کے ساتھ ہی شیخ صدر الدین عارف کی مزار ہے ایک ہی کمرے میں اور ان کی جو بیٹے تھے جن کو رکن عالم بھی کہتے ہیں شیخ ابو الفتح رکن الدین اصل نام تھا ان کا رکن عالم کی مزار بھی انہی کی پیتی میں تھی جب ان کا انتقال ہوا لیکن کہتے ہیں کہ اس کے چند جنریشنز کے بعد اس وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے خواب میں حضرت بہت ساری اولاد ملتانی آئے اور کہا ان سے کہ بھئی ان کا ردبہ کہیں زیادہ ہوں چاہیے میری پیتی میں نہیں ہو سکتے ان کو یہاں سے ہٹائیے تو کہتے ہیں کہ جب وہ پہلے تو پریشان ہوا پھر اس کے بعد سب سے مشورہ کر کے ان کی جس باڈی کو جب کھو تھی نکالے بلکل فریش تھی باڈی وہ نکال کے وہاں سے دو تین فرنوان دور وہاں پہ رکن عالم کے اب مزار وہاں پر ہے اور جہاں پہلے دفن تھے یہ ان کے پہتی میں وہاں ایک تبا لگاوا ہے جا کے ابھی بھی دیکھئے وہاں بتاتا ہے کہ یہاں پہ رکن عالم پہلے پہلے دفن تھے اور اس طرح سے یہ واقعہ ہوا کہ ان کی باڈی یہاں سے نکال کے وہاں دفن کیے اول فتح رکم الدین شیخ جو تھے رکن عالم ان کے چھوٹے بیٹے تھے ان کا نام تھا شیخ نظام الدین شیخ نظام الدین یا شیخ نظام الدین کے علاوہ ان کے تمام بہاو دین ذکرہ ملدانی کی جس طرح اُو زمانے کے صوفیاء کرام جو تھے وہ اسلام کو پھیلانے کے کے لیے وہ ہر طرف پھیل جاتے تھے تو ان کے جو اولاد تھی ساری کی ساری باہو دین ذکرہ ملدانی کی وہ پورے ہندوستان میں پھیل گئی اور شیخ نظام الدین جو تھے یہ بایدہ وئے نظام الدین اولیاء نہیں ہیں اس پہ کنفیوز مت ہوئیے شیخ نظام الدین دہلی چلے گئے اور دہلی میں جب تھے تو یہ وہ دور تھا جو محمد بن طغلق کا محمد بن طغلق کا دور تھا اپراکسیمیٹلی 1353 یعنی آج سے کوئی ساتھ ساڑھے چھسو ساتھ سو سال پرانی بات ہے یہ تو ساڑھے چھسو ساتھ سو سال پرانی پہلے جو ہے ہوا یہ کہ محمد بن طغلق اپنا جو دارالخلافت ہے یعنی کہ کیپٹل وہ دہلی سے موف کر گیا دولت آباد اور دولت آباد ہے اورنگباد کے قریب آپ کے ساؤتھ میں جہاں آج کل تمام ہمارے اقندار ادگیر وغیرہ جہاں کہ ہم لوگ قاضی ہیں یا رہے ہیں ہمارے آبا اجداد اس علاقے میں یہ دولت آباد پہ اپنا بڑا زبزز کیپٹل بنایا اس کیپٹل کو جب بنایا تو جتنے بھی عمراء تھے جتنے مشہور لوگ تھے اور علماء تھے اور صوفیاء تھے وہ پر فورس سارے دولت آباد موف ہو گئے ان کو شیخ نظام الدین کو وہ قاضی بیڑ اور قاضی القضاء قاضی القضاء قاضی قضاء اور دکن بنا دیا یہ اپنمنٹ کو دیا اس طرح سے بہت دوسروں کو مختلف اپنمنٹس دیئے تو لیکن پھر بعد میں ہوا یہ کہ یہ لوگ جو سلاتین تھے جب وہ دولت آباد والی بات بنی نہیں اور دہلی بہت امپورٹن جگہ تھی تو یہ لوگ واپس دہلی چلے گئے لیکن کئی عمراء انکلوڈنگ یہ لوگ جو تھے یعنی کہ شیخ نظام الدین اور ان کی اولاد یہ وہیں رہ گئے یہ نہیں گئے واپس لائکوائز آپ دیکھیں گے کہ جو فاروقی سلسلہ بھی ہمارے خاندان کا ان کے بھی جد جو ہے وہ بھی اس انہی کے ساتھ آئے تھے وہ یہاں آکے بس گئے اور اسی دور میں آکے بسے ہیں تو ہم لوگ یعنی کہ آج سے سات سو سال پہلے یہاں دکھنگو ہو چکے تھے ہمارا خاندان ان کی اولاد میں آپ دیکھیں گے کہ نیچے آپ یہ تمام نام آ رہے ہیں ان کی تاریخ بھی ہے ان میں قاضی محمد صدیق اللہ جو تھے یہ ایک دو تین چار پانچھ چھٹی چھٹی ڈاؤن فرم شیخ نظام الدین یہ اس جگہ کے چودہ قضموں پہ یعنی ٹاؤنز پہ وہ قاضی قرار دیئے گئے اور یہ دور تھا تقریباً ایک برسے تھوڑا پہلے ہمائیوں کے ہمائیوں اور بابر کے دور میں اس زمانے میں یہ قاضی صدیق اللہ صاحب یہ چودہ شہروں کے یہ شہر تو نہیں انہوں نے کہوں گا قضموں کے یہ قاضی بنا دیئے گئے ان کی جیسے اولاد ہوتی گئی تو انہیں آپس میں بٹے گئے اور یہ کسی کو کوئی کسی گاؤں کا یا شہر کا یا قضبے کا قاضی قرار دے دیا یا محتصب بنا دیا یا خطیب بنا دیا تو اس طرح سے ایک ہی خاندان میں یہ اہم پوزیشن چلے آئے یہاں سے آئی اب آپ یہ خاضی صدیق اللہ کے جو پوتے تھے خاضی محمد حسین صاحب اور ان کی ڈیٹ ہے آپ دیکھیں گے سکسٹین ایٹی سیون میں انتقال ہوا ان کا تو خاضی حسین صاحب جو تھے خاضی حسین صاحب کے ایک دو سکر پوتے کے پوتے جو تھے خاضی شمس الدین علی عصد الدین یہ بہت ہی مشہور آدمی گزرے ہیں اب زمانے بڑے عالم اور فاضل اور بہت ہی ان کا ایک درجہ تھا ان کا ویسے پچھلے والوں کا کیا بھی درجہ ہیں لیکن ان کی زیادہ ہمارے پاس تفصیل ہے پھر بھی خاضی شمس الدین عصد الدین صاحب کی خاضی شمس الدین عصد اور یہاں سے ہماری کڑی چلتی ہے بایدوئے یہ سارے جو ہیں یہ ساری کڑیوں کے نام بھی جو دیئے ہیں ان سے بھی اور کڑیاں چلے آ رہے ہیں نیچے اب جیسے یہ قاضی حیدر الدین ہیں یہ پان گاؤں کے جو قاضی وہ یہاں سے آتے ہیں اور یہ قاضی قمر الدین صاحب یہاں پر یہ قمر الدین صاحب ان کی جو اولاد یہ بہت ہی مشہور ہے یہ بھی عصد الدین صاحب شمس الدین صاحب جو تھے ان کے ایک بیٹے تھے بیٹے تو بہت سارے تھے بڑے بیٹے تھے قاضی علاودین جن کو ادگیر کی قضاد دی گئی اور قاضی علاودین صاحب کے دو بیٹے تھے جن کی ہم تاریخ میں جو پڑھتے آتے ہیں بڑے بھائی تھے قاضی عظیم الدین صاحب جو گرین کلر میں سرکلڈ ہیں چھوٹے بھائی تھے قاضی بدودین خان ان دونوں میں آپ سے بہت محبت تھی تو جوائنٹ قاضی لیکن بعد میں دونوں میں اختلاف ہو گیا لڑائی بھی ہوئی اور ایک دوسری سے جنگ بھی کی ہے اور پھر اس کے بعد وہ سلطہ چلتا گیا جہاں دونوں ایک دوسری سے بکھر گئے لیکن انٹرسٹنگلی قاضی عظیم الدین صاحب کی نو بیٹی تھیں اور نو کی نو بیٹیاں بہت مشہور خاندان میں شادیاں پچھلے دنوں تک میں پاس ان کی اولاد کی زیادہ ڈیٹیل نہیں تھی لیکن اب میرا ان سے بھی کانٹیکٹ ہو گیا اور مجھے بہت کچھ انفرمیشن اب ان سے مل گئی ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں کدھر ہیں کہاں بسے میں تو وہ بھی تفصیل میں اس میں سکپ کروں گا قاضی بدل الدین خان صاحب کی بیٹے تھے قاضی عفضل الدین صاحب جو کہ مجذوب ہو کے چلے گئے تھے اور وہ دنیا کو چھوڑ گئے ان کا جو ذکر ہے ان کے جو بیٹے قاضی بدل الدین حسین صاحب جو جنہی قاضی اور دنیا کو چھوڑ جا جنگلوں میں بز گئے یہ تفصیل کو نہیں معلوم ہے تو قاضی بدل الدین ان کے بیٹے جو قاضی جنرل الدین صاحب کے والد ہیں یہ ہمارا سلسل یہ چلا آرہا ہے اور ان سب کی اپنی جگہ شہرت ہے اور ہر ایک کی زندگی پڑھ والی ہے تو قائد ہم سب کو معلوم ہے کہ پہلی بیوی تھی صاحب دنی بیگم صاحب جو ٹیک مال سے اور ان کے چھ بچے اور ان کا جب انتقال ہوا تو بچے سارے چھوٹے تھے اس کے بعد پھر فاطمہ زہرہ خود بیگم صاحب سے شادی بیگم کی ان سے چار بچے ان کے ہیں یہ دس اولاد صاحب کی ان سب کی اولاد آپ لوگ جانتے ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور اگر اپنی پچانت اتنے کزنس کو تو یہ ہمارا صدیقی سلسل ہے باقی صدیقی خنان جو اس کتاب میں موجود ہیں وہ واپس لنکس پہ آپ چلے آئیں گے ان پہ coming all the way down you will discover them اب آئیں فاروقیوں پہ it's gone longer than I thought فاروقیوں میں حضرت عمر فاروق جو تھے ان کی بہت ساری بیویاں تھے اور ان سے جو اہم یہ کون کوئی آگیا یہ گیا اچھ امامہ جو اوکے تو حضرت تو حضرت عمر فاروقی کئی بیویاں ان میں سے جو تین اشخاص کا میں ذکر کروں گا ایک تو ان کی بڑی بیٹی حضرت حفظہ جو امہ حاط المومنین میں سے ان کی پہلی بیوی ان کی اولاد میں سے تفصہ انہی کے سگے بھائی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر جن کی اولاد میں سے اور تھے بھی بہت مشہور اپنے زمان کے سب سے مشہور شخص یہ بھی مدینہ کے صحیح معنی علماء میں سے تھے اور ایک ان کی اولاد میں سے ان کے ایک بیٹے تھے آسم آسم کے نواسے تھے جو عمروی خاندان میں شادی ہوئی تھی وہ تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو پانچ میں خلیفہ مانے جاتے امانگ بھی کیا کہنا چاہیے آف دی رائیچیس وہ حضرت عمر کی اولاد میں سے ہی تھے حالانکہ وہ ان کا پیٹرنل جو ہے وہ ملتا ہے تو حضرت عبدالعزیز عمر کی اولاد جو ہے اس میں سے کم از کم دو کڑیاں ہیں جو جن کی ڈیٹیل ہمار پاس اس کتاب میں موجود ہے حضرت عمر کی خاندان جو ہے یہ بہت ہی نیکی مکہ ہوں گا کہ جتنا جتنی شاید ان کی ملٹیپکیشن ہے شاید کسی اور خاندان کی ہوگی اور واقعی اللہ اس میں برکت دیا ہے اس میں اگر آپ آئیے نیچے یہ ایک جو کڑی آ رہی ہے یہ کڑی آتی ہے سلطان شاہ الدین علی فروغ شاہ کابولی کچھ لوگ کہتے ہیں گورنر کے باکچہ کے ان کی آلاد میں سے ہمارا جو فاروقی سے ہمارے خاندان کا وہ یہاں سے آتا ہے ایک یہاں پر جو کنفیوزن ہے کہ ابراہیم بن ادم جو ہیں وہ بھی اس میں بیچ میں باز شجرے مجھے ملے اس میں یہ شو ہوتا کہ ابراہیم اکبر میں لکھاؤ کہ ابراہیم ابن ادم ہے لیکن دوسرے کہتے کہ ابراہیم نے ادم نہیں ہے تو میں فیلعا تو اس میں ہٹا دیا جبکہ وہ یہ کہتے ہے کہ ابراہیم ابن ادم وہ ایک بیٹا جو محمد جو ہے یہ لوگ جا کے بلخ کے بات چاہ ہوئے اور وہ یہاں سے بلخیوں کا یہاں سے آتا ہے جبکہ اب یہاں شور رہا ہے کہ ادم اور یہ ابراہیم بلخی وہ یہاں سے آرہا جبکہ کچھ لوگ کہتے نہیں وہ یہاں پر ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کا بیس حصلا یہاں ہی سی آتا ہے اب یہ جو فروغ شاہ کابولی جو ہیں ان کے اولاد میں بہت مشہور لوگ گزریں جس میں حضرت بابا فرید گنج شکر بھی ہیں یہ آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ فروغ شاہ کابولی سے ایک دو تین چار پانچ میں کڑی پہ بابا فرید کنا آتا ہے اور ان کی اولاد میں سے بھائیوں کی چچاؤں کے اولاد میں سے یہ ٹوٹل چار کڑیا نیچے اور آرہی ہیں جو ہمارے خندانوں پہ آکے جوڑ رہے ہیں اچھا اس میں جو پربھنی جس سے جا کے جو ہماری سیکنڈ ڈادی ہیں زہرہ بیگم پتلی بیگم صاحبہ ان سے جا کے ملتا ہے وہ پربھنی سے ہے ان کی جو علاق آتی وہ یہاں سے ہے اور جو سب سے ان میں دو تین لوگ بہت اہم ہے ایک تو قاضی تاج الدین کلام بہت مشہور آدمی اور یہ ملوک صاحب جو کہ قاضی محمد عبد الملک کے نام سے مشہور تھے ان کی اولاد میں سے آگے جا کے یہ دونوں قندھار اور پالم بٹھ جاتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے عبد الماجد طاروقی صاحب کی جو خاندان ہیں وہ موت سو پالم بنے وہ انہی کی اولاد میں سے ہیں جو ادھر سے جو سلسلہ ہمارا چلا آیا آیا وہ بھی یہی سے جوڑتا ہے آپس میں کزن سے سارے تو یہ ہے ملک صاحب اور ملک صاحب کی جو اولاد میں سے یہ بہت مشہور قاضی محمد سلیمان گزرے ہیں قاضی محمد سلیمان کی اولاد میں ستیہ پر دیکھ رہی ہے حسام الدین قاضی عبد الملک دس سیکنڈ یہاں پر یہ ہیں اور یہ قاضی شراج دین جو کندھار کے قاضی بنے وہ یہاں سے یہ لیفٹ سائی پر رہی ہے اچھ یہ میں اس جگہ پر میں روک دیتا ہوں دوسرے جو چارٹس ہیں کیونکہ جیسے کہ فاروق کی جو سلسلہ ہے اس کے جو چارٹس ہیں وہ بہت زیادہ پھیلے میں اتنا زیادہ پھیلا ہو ہے اس کے اندر کہ بعض سر چکر آیا تھا کہ اتنے بچے پیدا کی بچے پیدا کر ہمارے خاندان کو بہت بڑا کر دیئے ویچیلی میں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ آگے جو جو تھے اور یہ فاروق سلسلہ یہ والا جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہی ایک خاندان تقیبا کوئی تقیبن چالیس پچاس پیجز کے پر یہ بکھرا بات ہو میں وہ سوچا کہ اس کو دکھانے سے بہتر یہ ہے کہ یہ پہ میں روک ہو